السلام علیکم ناظرین حق ٹیلی ویژن کی ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اخبال آپ کو شامدید کہتا ہے اور آج جمعیرات ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ہر جمعیرات کو حق ٹیلی ویژن کی ڈرائنگ روم میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں پرنس آف ہیلنگ پروفیسر ڈاکٹر سامت پروفیسر ڈاکٹر عبدالصامت جی ڈاکٹر میں آپ کو ہاں ٹیلی ویژن کی ڈرائنگ روم میں شامدید کہتا ہوں بہت شکریہ ناظرین ہم اس پرگیان کے اندر مختلف ایسے موضوعات پر بات کر رہے ہوتے ہیں جو کافی نائے ہوتے ہیں اچھوتے ہوتے ہیں اور جن سے آپ کی معلومات میں بہت اضافہ ہو رہا ہوتا ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب آپ کو آورنس تھے ہیں جس موضوع کے بھی حوالے سے وہ آپ وہ اتنے سادہ اور آسان لفظوں میں ہو کہ ہر کوئی شخص اس کو سما سکے تو اسی طرح آج جس موضوع میں آپ نے انتخاب کیا ہے وہ ہے پیس اینڈ جسٹس عم اور انصاف تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے اور ہم امید ہے کہ یہ پوری گفتول آپ کے لئے بہت مصطفیت ثابت ہوگی جی ڈاکٹر صاحب پیس جس اینڈ جسٹس یا امن اور انصاف اگر ہم ایز اینڈیشن ہم بات کرتے ہیں لوگ پر امن نہیں ہیں ٹینشنز میں ہیں ملکی حالات کی وجہ سے ذہنوں میں سکون نہیں ہیں پیس نہیں ہیں ذہن منتشر ہیں پریشان ہیں مختلف حالات کی وجہ سے جو اس ملک کے اندر ہوں یا کسی بھی دنیا کے ملک کے اندر ایسے حالات اگر پیدا ہوتے ہیں کہ ان کو روٹی محصہ نہیں ہے جو بیسی نیسیسٹیز ہوتی ہیں زندگی کی روٹی کپڑا مکان ان کو محصہ نہیں ہے ان کو بجلی محصہ رہی ہے چینی مہنگا اتنی زیادہ ہے کہ ہر چیز ان کی پہنسل دور ہوتے چلی جا رہی ہے امیر غریب کا جو فرق ہے وہ بڑھتا چلے جا رہا ہے اب اس سارے اس کے اندر انسان پیس فولتا نہیں رہ سکتا ہر بات اس کے ذہن منتشر رہے گا سوچتا ہی رہے گا کہ اپنے خاندان کی اپنے کنبے کی کیسے وہ کفالت کرے کیا وہ ضرور اختیار کرے اور بے انتہا مشکل ہو گیا ہے اس وقت پر سکھا مانا اپنے خاندان کو دور وقت کی روٹی ہوئی ہے کرنا تائیوشات تو اب بہت دور کی بات چلی گئی ہے خودہ اب خوابوں خیالوں کی باتیں ہیں سب بنیادی ضروریات اب نہیں ہیں تو وہ پیس فول کیسے رہ سکتا ہے سوئے ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنے چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سے صلاحیتیں دیئے ہوئی ہے اور وہ کر سکتا ہے وہ پیس جسٹس کو اچیو کر سکتے ہیں یہ دونوں جیزوں کو لا سکتے ہیں ہمارے معاشرے میں نیشن میں یہ پوسیبل ہے بلکل سب سے بڑھ کے بعد جو ہے امید انسان کو رکھنے چاہیے امید اچھے ہو انسان کی تو خود بخود حالات بدل جاتے ہیں اور بلخصوص انسان کے اپنے ساتھ جو اپنے ساتھ جو ہے سنسیورٹی اپنے ساتھ انسان کے ہو تو ہر حالات بدل سکتے ہیں جس طرح عوام ہوتے ہیں کسی بھی ملک میں ان کے حکمران بھی اسی طرح ہوتے ہیں صحیح اور جن کی ذینی صلاحیتیں تینکنگ اور ان کی جو پلیننگز ہیں وہ جس طرح کام کرتے ہیں تو ظاہرے حکمران بھی اسی طرح کی ملتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں بجائے شکایت ہم بہت سنتے ہیں بہت شکایت ہوتے ہیں لوگ بہت شکایت کرتے ہیں بجائے شکایت کہ ہم ایسے بات کریں کہ ایک فرد جو غیر مطمئن زندگی بزارے جی ایک فرد جو گھر میں بیٹھے ہوئے مائیسی کے حالت گزارے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں میں کوئی ایک امید کا ایک کرن ہو ایک امید کا ایک جلک کوئی ایسا کچھ اس کی ذہن میں اس کی دل میں ہو کیسے ہو؟ بلکل کیسے؟ دیکھیں جاپان کا ایک حکمران تھا ایک وقت انہیں اعلان کیا کہ جاپان پہ ہر چیز بند ہے اور جاپان میں کوئی چیز ان نہیں ہو سکتا ہے صرف جاپان کریٹ کر سکتا ہے دنیا کو دے سکتا ہے صحیح تو اس ایک اعلان نہیں جاپان کا یہ نیشن جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اتنی ترقی کر چکے دنیا میں اسی طرح اگر انسان خود اپنے لئے ایک اعلان کرے اپنے دنیا کے لئے تو وہ بدل سکتا ہے صحیح بدل سکتی ہے بدل سکتا ہے پوسیبلٹی ہے یہ بہت ساری چیزیں ہم پڑھتے ہیں مائنڈ پہ طاقت پہ پاور پہ اور جو انیجی سنٹرز ہے بورڈی میں ہیلنگ پاور سے بات کرتے ہیں ہیمن میمیٹک پاور سے بات کرتے ہیں وہاں پر جب ہم سٹویڈی کرتے ہیں تو ایسے پوسیبلٹی ہوتے ہیں جو آپ کو کچھ خاص نہیں کرنا پڑتا ہے بس انسان کے زندگی بدل جاتا ہے بہتر ہو جاتے ہیں اب یہ کیا ہے سب سے پہلے تو انسان کو اپنے صلاحیتوں کو جاننے چاہیے کہ میری جو صلاحیت ہے میں اپنے طور پہ اپنے طور طریقے سے میں اپنی زندگی کو بہتر گزار سکتا ہوں اور میں معاشرے کے لئے ایک اچھے مفید اور ایک بہترین شخصیت بن سکتا ہوں اگر میری میں بہت سے صلاحیت ہے اگر میری میں ہو میں بہت ہائی عدہ ہو تو اسے سوچ سے فائدہ نہیں کروں گا میں حلال روزی کمانی کے کوشش کروں گا اور حلال جو ہے وہ چاہے کسی کا دیکھیں سائنس کے حوالے سے حلال جو کماتا ہے وہ دل سے مطمئن ہوتا ہے انہیں سکون ہوتا ہے ہر جگہ پہ ہر لحظہ ان کو اینجی ملتا ہے طاقت ملتا ہے یعنی وہ قلبی طور پہ دلی طور پہ پر سکون رہتا ہے انسان تو اس صورت میں جب انسان پر سکون آتا ہے بیماریاں نہیں آتا ہے ناومیدی نہیں آتا ہے مایسی نہیں آتا ہے اور وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور زندگی کو بڑی مطمئن اور خوبصورت طریقے سے گزار رہے ہوتے ہیں تو ہر انسان کا حق ہے امن انصاف ہر انسان کا حق ہے کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ ان کو وہ جو حقوق ہے ان کے مل جائے صحیح تو ہر فرق میں کیا کرنا ہے انہوں نے اگر ڈیپینڈ ہے کوئی شخص کسی کو دیکھتا ہے کہ تم ہی مجھا کچھ دے سکتا ہو تو دین کے حوالے سے یہ گناہ ہے کہ صرف تم مجھا کچھ دے سکتے ہو اور تم مجھا کپڑا مکان دے سکتے ہو اور میری پاس کچھ نہیں تو اللہ فرماتا ہے نہیں میں تمہیں دے سکتا ہوں بندہ تمہیں نہیں دے سکتا ہے اور تم خود بنا سکتے ہو جب آدم علیہ السلام زمین پہ آئے اور اللہ نے یہاں پر جب تو آدم علیہ السلام کے پاس کیا تھے آپ بتائیں کونسے بلڈنگز تھے کونسے مرسیڈیز تھے کونسی چیزیں تھے ان کے پاس کونسی مارڈن ٹکنالوجی تھے کپڑا بھی نہیں تھا آج ایک غریب کے پاس پہ کم سے کم ایک دو جوڑے کپڑے تو ہوتے ہیں شکر نہیں کرتے ہم ایک تو شکر نہیں کرتے ہم کہ ہم ہماری جو حالات ہوتے اس پہ روتے رہتے ہمیشہ ایک تو یہ شکر کے انصر ہم سے ختم ہو گئے اور ایک توکل اللہ پہ یہ ہماری ابھی نہیں ہے کیونکہ ہم سننجھتے ہیں کہ افلاں اگر کچھ نہ دے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے یہ بڑا مستہ ہے آپ نے بلکل صحیح دہا کہ اللہ پہ ہمیں مجھ سے رکھنا چاہیے میں کل میں ایک مجھے اگناسج آیا اور اس میں بڑا اچھا مجھے لگا اور بلکل آپ کی بات سے اس کا تعلق ہے اس میں مجھے سہا سہا کہ جب رات پرندہ اپنے گھونستے میں جا رہا ہوتا ہے شام کی وقت تو صبح کے لئے اس کے چونچ پہ کوئی دانہ نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے صحیح وہ اتنا اللہ میں توقع ہو جا رہا ہے پرندے کا بھی ہے کہ وہ اپنے گھونستے کی طرف جا رہا ہے تو اب اس میں نہیں پتا ہے کہ صبح مجھے کہاں سے ملے گا کیسے ملے گا کیا خوبصورت بات ہے پرندے وہ اتنا توقع ہے انسان کو دیں یہ ہی بات ہے کہ دیکھیں جتنی بھی انیمالز ہیں نیچنل زندگی گزارہ ہوتے اور وہ صبح کا نہیں سوچتا ہے ہم انسان اتنے باتیں کرتے ہیں میڈیا پہ پرنٹ میڈیا الیکٹونک میڈیا اتنے سٹرگل کرتے ہیں اتنے کوشش کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہم بکھی رہتے ہیں وجہ کیا ہے کہ ہم ناشکر بھی ہیں اور ساتھ ہمارے جو ہم یہ نہیں سمجھتا ہے کہ ہم انسان جو ہے اپنے طور پر بہت سارا کچھ کر سکتا ہے بغیر برا کیوئی صحیح بات ہے چھوٹی سی بات ہو جاتے ہیں تو ایک دم راستے بند ہو جاتے ہیں ایک دم راستے بند ہو جاتے ہیں اٹال وغیرہ ایک حالات ایسی ہو جاتے ہیں ملک کی کہ وہ جب امبولنس میں لوگ راستے میں فوت ہو جاتے ہیں مر جاتے ہیں آسپٹل تک نہیں پہنچتے ہیں تو بات یہ ہے کہ ہمیں دیکھیں سب سے پہلے ہمیں اپنے صلاحیتوں کو جاگنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس طرح کی اگر انسان انصاف مانگتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ زیادی عوام کے ساتھ ہے آپ راستے بند کرو آپ گاڑیوں کو جلاو آپ کچھ اور کرو آپ اس طرح چیزوں کا کرتے ہیں انسان تو یہ عوام کے خسارہ ہے اور یہ لوگوں کے آپ خسارہ ہے لوگوں کو نقصان پہنچ رہے ہیں اور کاروبار بند ہو رہے ہیں لوگوں کے سارا کچھ اس طرح کی بند ہوتے ہیں اچھا تو سب سے اگر آپ ایسے دیکھیں آپ بلکہ صحیح اپنے فرمائے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں اس بات فیضہ کوئی انکار نہیں ہے میں فولی اس سے ابھی کرتا ہوں لیکن جیسے کہ میں آج کے موضوع کو رکھا کہ پیس ایم جس جس اب یہ جو لوگ اجدو سے کہا گیا اور سرکبر آ رہے ہیں اور اس طرح کی جیسے مختلف املاعات کو نقصان پہنچاتے ہیں آب لگا دیتے ہیں اب یہ بھی ایک رییکشن ہوتا ہے اس نائنصافی کا کہ ٹیکسس تو وہ دے رہے ہیں لیکن ان پہ لائٹ نہیں مل رہی ہے بچے امتحان ہو کے لئے بیٹھے میں ان کے پاس پانی نہیں ہے ہوسپیٹلز ہیں وہاں پہ اپریشنز پرسپونڈ رہتے ہیں کہ وہاں پہ نہ پانی تھا بلکل حق ہے حق ہے ان کے حق ہے بلکل حق ہے لیکن اس طرح کی نہیں کہ آپ ان سے سے اور زیادہ سارے لوگوں پہ پنچا رہے ہیں نہیں لوگوں کے عوام کے گاڑیوں کو آپ آگ لگا رہے ہیں پتھر بے مارے ششے گاڑیوں کے طور آ رہے ہوتے ہیں وہ عوام نے کیا کیا بیچاروں نے صحیح بات ہے بات یہ ہے کہ میں یہ نہیں میں اس کے بلکل بھی یہ نہیں ہوں کہ کوئی آواز نہ اٹھائیں اب بھی جو ہم بات کر رہے ہیں ہم نے آواز اٹھائی ہوئے ہیں کہ ہمیں انصاف چاہیے ہمیں امن چاہیے اس ملک میں نیشنل ٹیس اینجسٹس چاہیے ہمیں یہی پہ ہمیں ضرورت ہے اس چیزوں کا تو ہم اس لئے بات کریں لیکن کچھ چیزیں کچھ چیزوں کو ہم اس پہ بات کر سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے جذبات اگر اس طرح آتے ہیں اپارتیں ہیں تو وہ سب کو نقصان ہوتے ہیں ہر انسان کو کاروبار آپ نے بند کر دیا ہے ہر چیز بند کر دیا ہے تو وہ کس طرح کی پاسبل ہے آپ عدالت ہے آپ ساری کچھ ہے اتنے لوگ جا کے کچھ لکے عدالت میں کی ہے کہ وہ ایسے ہوتا ہے اور دیکھیں میں آپ کو بتا ہوں میں ایسے ممالک ہے جس میں بلکل بجلی نہیں ہے ٹھیک ہے ایسا ایسا ملک ترقی کرتے ہیں ان کے اور ایسا ایسا وہ وہاں تک پہنچتا ہے سارا کچھ الحمدللہ اس ملک میں کیا نہیں ہے آپ بتائیں ہر چیز پاسبل ہے اس ملک میں ماشا اللہ اتنے زہرت ہیں ہمارے دنیا کچھ اچھے لٹا نہیں جی دنیا کو جاتے ہیں بس بات یہ ہے کہ ہم اس کو صحیح طرقے سے اگر استعمال کرتے ہیں آئے ایک شخص سے دیکھیں وہ راستے میں بیٹھ جاتا ہے گاڑی میں ساتھ چوئے نہ وہ ٹیشو پیپر کو یا برٹل ساتھ پھینکتے ہیں بہت ہی کسی کو اس سے نقصان پہنچتا ہے یہ بات ہم جالی رکھیں گے پیس ٹائم جسس پہ ایک بریک ہمیں یہاں پہنے ہیں چلی ناسین یہاں پر ہمیں ایک بریک لینا ہے ہمارے ساتھ ہیں ملتے ہیں بہت ہی بات ملتے ہیں ملتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ملتے ہیں ہمارے ساتھ ملتے ہیں ساتھ ہمارے ساتھ دید تکٹر ہماری با زیادر کی طرف شمع گرفت بارم دروحوں ڈاکاری بسیاری اور نطور بیتیاری تیاری اور زیادر کرنے کے لئے ہماری باید روش بسیاری رو در حیرت کی طرف شمع گرفته ملید از روش باید ونغ وقورت باروں تمام علیدکات کنید مجھلے جیلسائنسزجا جیلسائنسزم اور ہمارے ہالے مجھے گناہوں پر دینے میں اور ہمارے پر دینے میں جاندے ہیں اور ہمارے پر دینے میں